انہمہ روز جس پہ پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جلدہیا نانا تیرے در پہ دیا جلانے ہوں اسی در کو بجھا کے آئے تیرے دسلیں ہی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منا مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردوس سے شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا مذبان اقبال حید اندیم پرگرام آئے زہرہ کے ساتھ آزری خدمت ہے آج اسے سے دکھا یہ دوسرا پرگرام ہے اس پرگرام میں ہم مسلسل بی فاطمہ زہرہ کی زندگی کے مختلف پہنوں پر گفتو کر رہے ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فاطمہ میرے نور کا حصہ ہے یہ حکم رب ہے کرو احترام زہرہ کا یہ خود ورود میں شامل ہے نام زہرہ کا کسی کو مل نہ سکا یہ شرف زمانے میں پدر رسول ہے شوہر امام زہرہ کا پدر رسول ہے شوہر امام زہرہ کا اس وقت ہمارے دمیان اس ملک کے امتاز عالم دین بے شمار کتابوں کے خالق آلی جناب علامہ سید رضی جعف اللہ کو صاحب تشریف فرما ہے آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں علامہ صاحب السلام علیکم بسم اللہ علیکم سب سے پہلے میں آپ کو آپ کا قائم کی بھی جانب سے شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں مسلسل ٹائم دے رہے ہیں قبلہ پشلے پرگرام نے ہم بی بی فاطمہ زہرہ کی بچپن کے مطالق کچھ باتیں کی تھی آج ہم چاہ رہے ہیں کہ بی بی کے جب شادی ہوئی ہے مولا علی سے تو اس وقت کے حالات سے ہم ذرا آگا فرمائیں اعوذ باللہ سمیل علیمنا شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا بالخاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب کریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرب اللہ مثلا کلمتا طیبہ شجر سے طیبہ اصلاح ثابت وفرعہ فی السماء تو اتیوک لہا کل لہے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں شجر طیبہ کی ایک خاص اہمیت بیان کی گئی کہ اس کی جڑے زمین میں راسخ ہیں شاخ آسمانوں میں بلند ہیں ہر آن بنو انسان کو فیض موچا رہا ہے سرکار دو عالم سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا شجرہ ہے کون سا درخت ہے جس کے اسی شان بیان کی گئی فرمایا کہ وہ درخت جس کی جڑے زمین میں راسخ ہیں وہ میں ہوں وہ شاخ جو آسمانوں میں بلند ہیں وہ علی ہیں اور جس کا فیض جس کا جاری رہے گا وہ علی کے اولاد میں ام تاہرین ہیں جن کا سسرہ قیامت تک دندہ رہنے وہاں سال تو شجرہ طیبہ کی ایک مرکزی شخصیت خاتون جنت جناب فاطمہ زہرہ باپ کو دیکھیں انبیاء کا سردہ شہر کو دیکھیں اولیاء کا سردہ بچوں کو دیکھیں جوانان جنت کے سردہ خود کو دیکھیں خواتین آدم کے سردہ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو پوری انسانی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کے حضور تک حضور سے لے کے آج تک آج سے لے کے قیامت تک کوئی دنیا کے ایسی خاتون نہیں ہے جو شہزادی سے برابری کا دعویٰ کر سکتی جب کوئی شہزادی سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تو بہتر کیسے ہوتا تکی اور اس بی بھی ہم بات بذلی نہیں کر رہے ہیں بذلی کے ساتھ کر رہے ہیں کائنات میں سب سے افضل خاتم الانبیاء احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبد اخترین ایک خیل ہے پیغمبر کے بعد کائنات میں سب سے افضل مولای کائنات امیر المومن علی بن عبدالب علیہ السلام ان کی آپ شریک حیات ہیں جوانان جنت کے دو اہم سردار امام حسن مشتبہ اور امام حسین شہید کربلا ان کی آپ مادر اگرامی اور خود آپ کے لئے سیاستہ میں بھی باقی دوگر کتاب میں بھی سرکار نے دونوں جملے اچھوات مورا ہے سیدت و نساء العالمین و سیدت و نساء اہل الجنہ دنیا کے اندر جتنی خواتین گزری ہیں یا گزریں گی سب کے سید و سردار خاتون جنت جناب فاطمہ ظہرہ ہیں اسی ذرے سے سیدت و نساء اہل الجنہ جنت میں جتنی بھی خواتین جائیں گی ان سب کے سید و سردار جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے اشارت کے فاطمہ تو بس آتم مننی یہ میرا ٹکڑا ہے ترجمہ میں لوگ کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے ایسا نہیں ہے بس آتم ٹکڑا کوئیہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بشیر ہوں تو میری بشارت کا جز فاطمہ ہے میں نظیر ہوں تو میری نظارت کا جز فاطمہ ہے میں سراج منیر ہوں تو میری سراج منیر کا جز فاطمہ ظہرہ ہے میں شفیر مزمین ہوں تو شفیر مزمین کا جز فاطمہ ظہرہ ہے میں یاسین ہوں تو یاسین کا جز فاطمہ ظہرہ ہے میں تاہا ہوں تو میرے تاہا ہونے کا جز فاطمہ ظہرہ ہے میں جو کچھ ہوں میرا جز ہے فاطمہ ظہرہ ہے یہ مدسر ہو جو اسی عزیز پہنچائے گا وہ مجھے عزیز پہنچائے گا فاطمہ جس سے ناراض اسے اللہ ناراض وہ یرزہ لے رضا اور جس سے فاطمہ راضی ہوں گی اللہ اسے راضی ہوں گا جناب فاطمہ صلی اللہ علیہہ اقبال نے کتنی اچھی بات کی جب انہیں تقابل کیا کہ مریم کی منزل کیا ہے جناب سیدہ کی منزل کیا ہے تو فرماتے مریم ازیز کی نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت للعالمین ان امام اولین و آخرین بانو ان تاجدار حلتا مرتضا مشکل کشا شہر خدا مادر ان پر قضے پرکارش مادر ان کا ارواز صلاح رش اقبال کہتے ہیں کہ مریم کی ایک عزت ہے کہ عیسیٰ جیسے معصوم کی مادر اگرامی مگر جناب سیدہ تین نسمتوں سے عزت و شرف و فضیلت کے مالک پہنی عزبت دخترین کائنات کے سید و سردار احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اس وقت کائنات میں پیغمبر کے بعد جو سب سے بلند مرتبہ ہیں امیر المومنین علی بن عبیتالیب علیہ السلام ان کی شریعہ آتے ہیں اور عشق و محبت الہی میں جس نے سب سے بڑی خوربانی تھی ہے حسین ابن علی ان کی مادر اگرامی درام فاطمہ زہرہ مکہ میں پیدا ہوئی ہجرز کر کے مدینہ مطلع شریف لائی جی بلہ امین آئے سرکار دو عالم قرآس اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اللہ نے عرش پر فاطمہ کے شادی علی سے تہہ کر دی اب آپ اسے زمین پر انجام دیں اچھا اس سے پہلے ایک بات آؤ اس کا جب پیغمبر اسلام مدینہ مطلع شریف لائیت وظہرہ کے وہاں کے رئیس کے حصے سے حاکم حالہ کے حصے سے ساپہ اس طرح بات بھی کیا گیا اور پھر پورے مدینہ میں جو مسائر ہوتے تھے ایک حاکم حالہ کے حصے سے پیغمبر بیش کی جائے بہت سے باثر لوگوں کے پیغام حضور کے پاس آئے بڑے بڑے لوگوں کا نام ہے میں اس تو نام نہیں لینا چاہتا بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں جو حضور سے آتے کے ذرخواست کرتے تھے کہ آپ اپنی دوختہ اندرک اختف سے ہماری شادی کر دیجئے مجھے اپنے دامادی میں خبول کر لیجئے اکثر کیلئے کہا ہے کہ جو آتے تھے پیغمبر ہم ہوں پھر لے دیتے کہا ہے صدیب بری بات تم نے کہیے تم اس قابل ہو کہ تم سے ہماری بیٹی کی شادی ہو جب یہ سلسل چل رہا تھا کہ مختلف لوگ آ رہے تھے پیغام لا رہے تھے تو اللہ کے طرف سے جبری لائے کہہ لائے کے رسول اللہ نے عرش پر فاطمہ کے شادی حلی سے تیہ کر دی اب آپ اسے زمین پر انجام دیجئے پیغمبر آئیس جناب فاطمہ زہرہ کے پاس بیٹی کو بتانے کیلئے اس میں ایک پیغام بھی ہے کہتا ہے رشنہ کتنہ ہی اچھا ہو لڑکی کی رضا مندی لازمی ہے باپ جا ہے پیغمبر جیسا ہو مگر اس پر فرض ہے کہ اپنی بیٹی سے دریافت کرے کہ رشنہ تمہا لیے کیسا ہے بتا ہے سنت ہوگی ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے کہ اگر کسی کی بھی شادی ہوگی کسی بھی خاتون کی تو پہلے سے اس کی رضا مندی لی جائے گی بغیر رضا مندی کے شادی نہیں ہو سکتے تو چنہ آپ پیغمبر تشریف ڈائے وہاں ایک بڑی مفصل گفتگو ہے مگر اس کا ایک حصہ آپ کے حصہ پیش کروں کہ وقت کیا پاس مجائش کم ہوتی ہے پیغمبر نے شہزادی سومایا اے بیٹی اللہ نے پوری کائنات پر نگاہ کی اولین سے دیکھا آخرین تک سب کو دیکھا جو پیدا ہو چکے ان کو بھی دیکھا جو پیدا ہونے والین سب اس کے نظر میں پوری کائنات پر نگاہ کی اس میں دو ہستیاں سب سے ممتاز نظر آئیں ان دو ہستیاں میں سے ایک کو اللہ نے تمہارا باپ بنایا ہے دوسرے کو تمہارا شہر خواہ یہ حدیث بات کی علامت ہے کائنات میں سب سے ممتاز سرکار دو عالم ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کے برابر نہیں ہے لیکن پیغمبر کے بعد جو سب سے افضل سب سے اشرف سب سے اعلیٰ سب سے اکمل ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ذات برامی کہ پیغمبر نے بیٹی صحیح فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات میں نگاہت کی کہ دو آدمی سب سے ممتاز نظر آئیں ایک کو تمہارا باپ بنایا دوسرے کو تمہارا شہر بنایا اچھا اور یہ حدیث ہماری کتاب میں بھی ہے برائیت سنت کے کتاب میں بھی ہے یہ شہزادی کا ایک عظیم مرتبہ اور ساری بات بھی واضح کہ جب اللہ کے گھر کا بیٹا ہے تو نبی کے گھر کی بیٹی ہونی چاہیے جب نبی نبی کونے محبوب الہی ہیں تو محبوب کے گھر کی بیٹی ہے تو جو خالق ہے اس کے گھر کا بیٹا آئے گا اور جسے اللہ صفات کا مظہر بنائے گا کہ اس کے ہاتھ ہوں گے یاد اللہ کہلائیں گے آنکھیں ہوں گے اہن اللہ کہلائیں گے زبان ہوں گے لسان اللہ کہلائیں گے پہلو ہوگا جب اللہ کہلائے گا نفس ہوگا نفس رسول بھی کہلائے گا نفس اللہ بھی کہلائے گا تو یہ جناب فاطمہ کے شادی تیہ ہوئی اور ظاہر ایک اس وقت جناب خدیجہ تو تھی نہیں جناب خدیجہ دنیا سے اسی وقت جا چکی تھی جب دس بیرست میں ہجرہ سے تین سال پہ جا چکی تھی مگر پیغمبر کے ازواج میں جناب امی صلی اللہ جناب خدیجہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ خات ہوئے پیغمبر نے جناب فاطمہ زہرہ کی شادی کے سارے انتظامات جناب امی صلی اللہ ایک سپڑ کی دولن بنانا ہے ان کے کپڑے تیار کرنا ہے کیسے سجانا ہے کیسے تیاری کرنے ہیں جو کچھ شادیوں کے رسومات ہوتی ہیں سب آپ نے کچھ اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے جس میں دنیا کے ہر انسان کے لئے پیغم پیغمبر اسلام نے جو بیٹی کے شادی کیے مکہ میں نہیں کیے جو پریشانی کا زمانہ تھا مدینہ میں کیے جو آپ کے خوشحالی کا زمانہ ہے سمجھے حاکم کے حصے سے جس کو جو حکم دیتے وہ لے کیا تھا اگر پیغمبر چاہتے کہ اپنی بیٹی کو بہتین جہیز دیں تو مدینہ کے سارے رواسہ بہتر سے بہتر سامان لائے سکتے ہیں بہتر سے بہتر پر یہی سے گفتور شروع کریں گے ناظرین وقت فائے بریک کا میں تہیر وقت فائے کے بعد خوش آمدید ناظرین ہماری گفتو کو ہی سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی جی قبلہ آپ اشارت پر مارے تھے شادی کی بارے میں تو میں ارز کر رہا تھا کہ جناب فتر میں کے شادی پرغمبر نے مکہ میں نہیں کی ہے جب پریشانی حالی کا زمانہ تھا جس میں ہر فقط فقر و فاقہ تھا جس میں ہر فقط مخالفی جا سامنا تھا شاہ بے ابو طالب کی پناہ تھی اس قسم کے حالات کہ دنیا قطر بامباز ہو گئی یا تک آپ کوئی مکہ چھوڑنا پڑا مدینے میں حاکم اعلیٰ ہیں مدینے میں بڑے سے بڑے روحسہ موجود ہیں اگر پیغمبر حکوم دیتے فاطمہ کے جہاز کے سسرے میں تو بہترین رسم کے ساز و سمان آتے بہترین رسم کے لباس آجاتے بہترین رسم کے فنیشر آجاتے جب آہرا سے گھر کو بھر دیا جاتا سونے سے لات دیا جاتا شگ آتی لیکن اگر پیغمبر حیثہ کرتے تو حاکموں کے لئے مثال بن سکتے تھے عام ہے بگلینجی مثال بن دیکھو تو ان کا مہر کتنا ہے تیہا ہوا تھا مہر کے بارے کچھ بتائیں درہا جہاں میں ارز کروں گا ابھی مہر کے طرف آتے ہیں لیکن پیغمبر چاہتے تھے کہ نہیں دنیا میں مثال دکھائیں بڑے غریب ترین افراد بھی کس طرح اپنی بیٹی کے شادی کر سکتے ہیں یہ پیغمبر نے دکھا دیا کیا دیا جھٹائی دی گھڑا دیا مشک دی اس قسم کی قریب بنکل غریب بارے گا انتہائی غریب افراد کے کام آنے بارے گا ایک بستر دے دیا ایک اوٹ کی کھال دے دی اور چکی دے دی اس قسم بھی چند چھوٹی موٹی چیزیں دے دی اور یہ دین کس طرح مہر سے دی عالم عرب میں آج بھی تیع ہے کہ مہر دینا شوہر پر فرض ہے ہمارے ہیں تو اندر طلب لکھ لیا جیتا ہے نہ بیچاری مانگتی ہے نہ کچھ دیتا ہے عام تو پہ ایسی ہوتا ہے کچھ ہیں جو دے دیتے ہیں لیکن زیادہ تر کہتے ہیں بھئی اس نے مانگا نہ میں نے دیا عرب ممالک میں دستور ہے کہ نہیں ملکہ سارے مسلمی بہت نہیں مہر دو تو اس سے شادی ہوگی تو جب امیر المومنی سے پیغمبر نے گفتو کی کہ یا علی اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ کی شاید تمہارے ساتھ ہوگی تمہارے پاس مہر دینے میں کو کیا ہے فاطمہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک تو زرہ ہے جو جنگوں میں کام آتی ہے تحفظ کے لیے ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے اس کے دامے میں رسول کوئی حسن زیادہ نہیں ہے فاطمہ گھوڑے کی ضرورت ہے جنگوں میں کام آئے گا تلوار کی ضرورت ہے دشمنہ مقابلہ پر زرہ کی تم جیسے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے نڈر اس میں ایک نشانہ ہی تھی کہ ایسا نڈر ہے اس کو ضرورت کیے گا ضرورت ہے دشمن خود ہی سے بھاگے گا زرہ کی تم کو ضرورت جاؤ زرہ فرق زرہ فرقت کی پانستو درہم میں درہم چاندی کا ایک سکھا ہوتا تھا تو پانستو درہم میں زرہ فرق کی اور ڈاکیں حضورت کے ساتھ مدر پیش گئے کسی رجوع میں حرف حاطمی ہے وہ پانستو درہم ہے پانستو درہم کو کنورٹ کریں ہمیں اپنے یہاں کے عوضان میں تو وہ دو سو تولہ چاندی بن دی یعنی ایک تولے میں ڈھائی درہم بن دے دی تو یہ ڈاکیں پیغمبر نے امیر الممین نے زرہ فرق کی پانستو درہم لاکے دے دیا اور اس لئے میرے فاطمی پانستو درہم مصرحب ہے دو سو تولہ چاندی لاکے دے دی پیغمبر نے وہ رقم جنابی امیت سلمہ کو دی کہ آپ اسے شادی کے سارے انتظامات کریں کپڑے بنانا ہے لہاف توشک چاہیے چکی چاہیے لوٹا چاہیے اس قسم کی جو چھوٹی بلکل گھنڑی چیزوں تھیں بنیادی دورت کی تیار تو یہ جو پیغمبر نے اپنایا اس میں ایک اور پہلو ہے مرد پر فرض ہے کہ وہ مہر کی تیاری کرے کپ شادی کے لئے سوچیں تاکہ کوئی باپ بیٹی کی پیدائش پر پریشانوں کے آئے ہائے میں اس کی شادی کیسے کروں گا جہیز کہاں سے لاؤں گا نہیں شوہر پر فرض ہے شوہر کمانے والا ہے کمائے اتنی رقم جمع کریں کہ مہر دے باپ اسی مہر سے جہیز سیار کر کے دیکھیں میں اتنا مہر ہوئے کہ اس کا جہیز آجائے پورا جہیز آجائے مصد دو سو تولہ چاندی ہے دو سو تولہ چاندی ہے ایسی آج کل تقریبت ڈیٹھ دو لاکھ کی ہوگی ڈیٹھ دو لاکھ میں چھوٹے موٹے سامان گھر کے کیے جا سکتے ہیں کیا جا سکتے ہیں تو یہ جو ایک سلسلہ اسوں سے چلا رہا ہے تاکہ بیٹی کی پیدائش پر کوئشنس پریشان نہ ہو نہیں جب اس کی شادی کے قابل ہوگی جو رشتہ لے کے آئے گا اس سے مہر لینا مہر سے اس کے سامان کر دیں اس میں سادگی بھی رہے گی کہ بھئی ہوتنہ ہی ہے جتنا اس نے دیا ہے ہم نے تمہار کر دیا تو عرب ممالک میں عام طور پر یہ آج بھی یہی طریقہ ہے کہ مہر لیتے ہیں کچھ اپنی طرح سے اغافہ بھی کر دیتے ہیں اور پھر انسام کر دیتے ہیں ورنہ کم از کم جتنا مہر اس نے دیا ہے اسی سے اس کے سامان گھر کی ضروریات کے تباہ سے کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک اہم تنین طریقہ ہے جو دنیا کو بتایا گیا کہ دیکھو سادگی کو اپنانے میں سب کی بہتنی ہے ہم نے انہیں اپنے شادیوں کو انتہائی اسراف سے بھر دیا ہے غیر معمولی خلالیات میں بین کیا ہوتے ہیں تو اس لیے پیغمبر حسن قرآن کا کیا اشارت ہے تمہارے لیے رسول کی ذریعہ بہتی نمونہ ہے اس نمونے کو اپناو خود بھی پریشانیوں سے بچو گے معاشرہ بھی پریشانیوں سے بچو گے مولا علی علیہ السلام کی والدہ یہ جرامی جنابی فاطمہ بن تحسد اس وقت آیات تھی بلکل تو جنابی فاطمہ زہرہ کا ہم نے ساتھ کیا رویہ تھا کیونکہ ان کی ساس تھی وہ بلکل حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کی زندگی کا ہر پہلو بندگانے خدا کیلئے ایک درس کی حیثیت رکھتا ہے بیٹی کے حیثیت سے ماں کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے ساس کے حیثیت سے لائرے کے جنابی فاطمہ بن تحسد ساس ہیں اور ہجرت کر کے تشریف دائی ہیں بدینے میں ہیں جب بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو جنابی فاطمہ بن تحسد موجود تھی جب خاتون شہر جنت شادی کر کے کر تشریف دائی ہیں دوستو سی معمول بن گیا گھرداری کے سارے کام جنابی فاطمہ کریں اور معاشرے میں محلے داری کی جتنے کام ہے وہ جنابی فاطمہ بن دے سکتے ہیں یہ تخصیم مکار کر دی گھر میں پھیک کھانا کیسے پکے گا صفائی کیسے ہوگی یہ سب کام فاطمہ زیرہ اس وقت تک جب تک جنابی فضا نہیں ملی جنابی فضا ملی تو پھر گھر کا کام باٹ دیا ایک دن کا گھر کا کام جنابی فاطمہ کرتی ہے دوسرے دن جنابی فضا کرتی ہے لیکن یہ زیادہ ایک وقت جنابی فاطمہ بن دے سکتے ہیں موجود نہیں تھی مگر جب تک جنابی فاطمہ بن دے سکتے ہیں موجود نہیں گھرے نے ذمہ داریاں جنابی فاطمہ ذمہ داری معاشرے کی محلے داری نشداری یہ سب کو سمالنا فاطمہ بن دے سکتے ہیں اس میں ایک پیغام تھا ہر ساز بہو کے لئے کہ جب بہو آگئی بہو کا اپنی بیٹی سمجھو گھر اس کے حوالے کر دو محلے کے سارے رشدار ہیں رشدار ہیں قرابتدار ہیں ملنے والے ہیں جاننے والے ہیں سب سے مراسم کو تم انجام دو گھر کا کام بہو کا ذمہ کر دو تاکہ نہ فرائس کلیش ہوں نہ تعلقات مقاری ایسا ہمارے پروگرام کے بعد اب ختم ہو جاتا ہے مگر ایک سوال میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ بیوی فاطمہ زہرہ کا مولا علیہ کی ساتھ جو ترضی ملتا ہے اس کے بارے تھوڑا سا آپ میں بتائیں بہتی مفصل ہے زوجہ اور بہتی شوہر کے بہتی مفصل ہے دیسی پرگرام میں کریں گے اگلے پرگرام میں کریں گے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ بہتی بیٹی اعلیٰ ترین مثال پیسے بیوی اعلیٰ ترین مثال پیسے ماں اعلیٰ ترین مثال اس کا ایک تفصیلی واقعہ وہ شاید میں بعد میں آپ سے بہان کروں اگلے پرگرام میں بہان کروں لیکن آج کے حد تک عرض کروں آپ سے ہمارے یہاں بہت سے شوہر پریشان رہتے ہیں بہتی مکام بہتی مکام کے فرمایشن سے یہ بھی عدفتہ جا رہے ہیں بہتی بھی لیتے ہیں یہ گئی بھی لیتے ہیں یہ گئی بھی لیتے ہیں کوئی چیز رہ گئی تو گھر میں شروع خیر جناب فاطمہ نے مولا کے ساتھ ایسی شاندار زندگی گزاری جسے کوئی مثال ہے ہی نہیں پوری تاریخ انسان یہ کوئی مثال نہیں کہ جب جناب فاطمہ زخمی ہو چکی تھی بابا کے بعد ریلٹ کے بہت قریب تھا آثار تھے کہ اب دنیا میں بچنے والی نہیں ہے مولا علی نے ان سے فرمائش کی اے دخصے رسول ہم نے انہیں ساری زندگی ایک ساتھ گزاری آپ نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی اس جملے میں شہزادی کی غیر معمولی عظمات پرشیدہ ہے کہ کبھی اپنے شوہر سے کوئی فرمائش کی ہی نہیں کہ کیا پتہ شوہر کے لیے کہیں پریشانی کا باعث نہ ہوں گے کچھ چیز مانگوں اور وہ میسر نہ ہو میرے باپ شوہر جائے مختلف جنگوں میں گھرا ہوا ہے لقمہ ہی ہو رہا ہے کیا پتہ میں بات فرمائش کروں پری نہ کر سکتے کبھی فرمائش نہیں سمان اللہ لیکن جو جواب دیا ہے اس میں مولا کی عظمت پرشیدہ ہے جب مولا نے پکا کہ یا علی ماتمہ تم نے اے دخصہ رسول آپ نے کبھی فرمائش نہیں کی فرمائش نہیں کیا یا علی آپ گھر کی ہر ضرورتی صرف پوری کر دیتے ہیں کہ مجھے فرمائش کرنے کی ضرورتی پیش آئی سمان اللہ سوال میں شہزادی کا عظمت پرشیدہ ہے جو انہیں نے کبھی فرمائش نہیں کی اپنے شوہر پر کبھی نہیں کہ وہ کوئی بات ہو جائے کہ یہ لائی ہے وہ لائی ہے کچھ نہیں جو لارے ہیں خود سے وہ بہتر شوہر کی عظمت ہے جواب میں کہ ہر گھر کی ہر ضرورت گھر کے حالات پر ضرورت ہیں اپنی امکان مطابق جو ہو سکتا ہے گھر میں لاکر رکھ دیتے ہیں تاکہ زوجہ کو فرمائش نہ کرنی پڑے اس میں ہر معاشرے ہر فرط کے لئے پیغام ہے عورت ہر طرح امکان کوشش کرے کہ اپنے شوہر سے کوئی فرمائش نہ کرے کیا پتہ اس کو پورا کرنا ممکن ہو یا نہ ہو لیکن شوہر پر فرض ہے کہ گھر کی ضروریات پر نظر رکھے اس چیز کے ضرورت آپ کر دے تاکہ زوجہ کو فرمائش کرنے کے ضرورت بہت شکریہ قبل اللہ رضی اللہ آج ہمارے ساتھ اپنے بڑی چوب دو گئی اور ہم نے بحث سے زوجہ کے جو آج جنرح فاطمہ زہر کے بارے پاچیت کی یقین ہمارے ناظرین کا پسند آئے گی عظمتوں کی انتہا ہے فاطمہ شاملِ ذکرِ خدا ہے فاطمہ جس سے بڑھتا ہے علی کا حوصلہ ایسی ایک مشکل کشاہ فاطمہ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے دعا مومین کا ہتھیار ہے اسے استعمال کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ اپنی دعا میں اپنے مومین بھائیو کو یاد رکھا کریں اس دعا کے ساتھ اخبار حید نظیم آپ سے اجازہ چاہتا ہے نانا تیرے در پہ دیا جلانے ہوں اسی در کو بجھا کے آئے نانا تیرے دسلے ہم تم مادے